اسلام علیکم دوستو برڈ فائلز میں خوش حامدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کاکٹیلز کی بریڈنگ کے اوپر کاکٹیل ایک بہترین خوبصورت پرندہ ہے جو گرمے ایزا پیٹ برڈ بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے جو میل ہے اس کو آپ ہینٹیم کر کے اس کو ٹاکنگ پہ بھی لاسکتے ہیں اور آپ کے ساتھ بڑا بہترین معنوس ہو جاتا ہے خوبصورت پرندہ ہے اور دوسرا اس سے گریلو سطح پر دومیسٹک لیول پر اس سے بریڈنگ بھی لی جا سکتی ہے اور بریڈنگ لی بھی جا رہی ہے اور کوکٹیل کی اگر مارکیٹ سرکولیشن کے حوالے سے بات کریں تو پچھلے آٹھ سے دس سال میں کوکٹیل نے اپنی مارکیٹ ویلیو کو مینٹین رکھا ہوا ہے کبھی بھی کوکٹیل کو مار نہیں پڑی ہے ایک ملہ جولہ سا رجحان کوکٹیل بنائے رکھتا ہے ہر سیزن میں اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے اس کی جو پرائیس ویلیو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یا ایک جگہ پر روک جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے کبھی بھی کوکٹیل کی پرائیس کم نہیں ہوئی اس لیے اگر ہم اس کو ٹیکنکل بنیادوں پر رکھ کر اس سے بریڈ لے کر اپنے ایک بزنس پوائنٹ ویو سے بھی بات کریں تو کوکٹیل ایک بہترین مارکیٹ ویلیو رکھنے والا پرندہ ہے دوستو کوکٹیل کے حوالے سے ایک جو مسئلہ کامن مسئلہ ہے اور بڑا مسئلہ ہے جو اکثر دوستوں کو درپیش ہے جس میں چکس کے نا پالنے کا جو ایک گلائش شکوا کرتے ہیں اکثر دوست کوکٹیل سے تو اس کے اوپر بہت سے فینسیرز اور جو کوکٹیل لورز ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے اور اس کے جو حل ہے وہ نکالا ہے تو سب سے بڑا جو اس کا مین جو ریزن ہوتی ہے چکس کے نا پالنے کی اس میں سارٹ فوڈ کی ادم دستیابی یعنی کہ ہم اپنی طرف سے سارٹ فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں کوکٹیل کو لیکن ہم وہ شیڈول یا وہ روٹین نہیں بنا پاتے جو کوکٹیل ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے آسان لفظہ میں اگر بات کریں تو دوستو کوکٹیل کو سارٹ فوڈ چاہیے ہوتی ہے خاص کر جب چکس نکل آئے ہوں تو کوکٹیل جو ہے وہ سارٹ فوڈ کے بغیر چکس کو نہیں پالتا ایکسپسنل کیسز میں ہوتا ہے کہ کچھ کوکٹیل پیرز ایسے ہوتے ہیں جو مکس سیڈ پر چکس کو پال لیتے ہیں لیکن میجورٹی اسی پرسنٹ کوکٹیل ایسے ہوتے ہیں جو چکس کو سارٹ فوڈ کے بغیر پال نہیں پاتے اپنی طرف سے وہ تردود کرتے ہیں چکس کو مکس سیڈ شفٹ کرتے ہیں لیکن مکسیڈ کے کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہوتی ہیں جس میں کچھ سیڈز ایسی ہوتی ہیں جو کاکٹیل کے چکس کے میدے میں جا کے ڈیزول نہیں ہوتی ہیں یا حضم نہیں ہوتے اور جس کی وجہ سے پوٹا یا میدہ ہے وہ جام ہو جاتا ہے اور چکس جو ہیں وہ ایکسپیر ہو جاتے ہیں تو دوستو آج ہم انشاءاللہ دو آپ کے ساتھ ایسی سارٹ فوڈز ہم ڈسکس کریں گے جو آپ اپنے شیڈول کے مطابق جو ویڈیو میں بتایا جائے گا اس کے مطابق اگر آپ فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو کاکٹیل ہیں وہ بہترین بریڈ کریں گے اور آپ باقی تمام برڈز جو ہیں ان کو بھول جائیں گے اور آپ کا جو سارا لگا ہو ہے وہ کاکٹیل کے طرف ہو جائے گا دو سارٹ فوڈ جن کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو ایگ بریڈ ہے ایگ بریڈ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایگ بریڈ سے مراز ہوتا ہے کہ بوائل انڈا مرگی کا اور خواہ وہ دیسی ہے شیور ہے کوئی بھی انڈا ہے بوائل کر لے اس کو اس کے ساتھ آپ بریڈ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ رس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ بوائل کالے چنوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دو سارٹ فوڈ ایسی ہیں دوستو کسی بھی موسم میں کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی شہر میں آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں اب اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کو بات کرتے ہیں دوستو آپ نے ایک کاؤٹل کا پیر لے کیا ہے اس میں جینڈر کنفرم ہے آپ کو میل اور فیمیل ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو شوٹی ہے وہ پیر میٹنگ کرتا ہے میٹنگ کرنے کے ساتھ ہی آپ نے جو باکس لگایا ہوا ہے اس میں وہ فیمیل جانا شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً اس کو دس سے بارہ دن لگتے ہیں ٹوٹل ایگ لینگ میں یعنی کہ اگر ایک فیمیل نے پانچ ایکس دینے آیا ہے یا چار دینے آیا ہے تو وہ اس دس سے بارہ دن کے اندر وہ چار ایکس دے دے گی دوستو اس پروسس سے پہلے یعنی کہ جیسے ہی آپ نے باکس انسٹال کیے اپنے کاؤٹل کے پیر کو اس سے پہلے آپ نے دس دن یعنی کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ستائیس طریق ہے تو آپ نے ستائیس طریق کو ایک بریڈ والی جو سارٹ فوڈ ہے وہ ان کو دینا سٹارٹ کر دینے ابھی آپ نے اپنے پیر کو نہ باکس دیا ہے نہ اس کو پارٹیشن میں الیدہ کیا ہے بریڈ لینے کے لیے آپ نے اس کو سارٹ فوڈ دینے شروع کر دی اب سارٹ فوڈ دینے کے دو ٹائمنگ دیں ایک آپ نے صبح گیارہ بجے دی دی ان کو سارٹ فوڈ ٹھیک ہے اب ایک پیر کے اگر بات کریں تو جو ایک بریڈ ہے یعنی کہ ایک انڈہ بوائل کیا آپ نے اس کا جو دو حصے کریں اس دو حصوں میں سے آدھا حصہ جو ہے آپ نے تقریباً دو چمچ جو بوائل چنے ہیں اس کے ساتھ میش کر کے اچھا ایک امیزہ بنا کے آپ نے آدھے انڈے کی جو سارٹ فوڈ ہے وہ ان کو گیانہ بجے آپ نے دے دینے دوسری سارٹ فوڈ دوستو آپ نے شام کو پانچ بجے جو آدھا انڈہ بچ گیا تھا اس کا وہی آپ نے پروسس کرنا ہے بوائل چنے کے ساتھ اس کو اچھی طرح میش کرنے چمچ کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ ایک اچھا سا امیزش بنا گیا آپ نے وہی جو آدھا انڈہ بچ گیا تھا وہ آپ نے شام کو پانچ بجے اس پیر کو دے دینے یہ تو دوستو آپ کی شیڈول روٹین ہو گئی آپ نے آج یہ کام شروع کیا ستائیس اور تین تیز اور تقریباً سات یا آٹھ طریق کو آپ نے ان کو باکس لگا دیا یعنی کہ دس دن یا بالہ دن کے بعد آپ نے اس پیر کو لیدہ کر کے اس کو باکس دے دیا اور آپ نے یہ جو شیڈول ہے ڈیلی جو ساتھ فوڈ دینے والا یا آپ نے اسی طرح چلاتے رہنا یعنی کہ ایک ٹائم صبح گیارہ بجے اور ایک ٹائم شام کو پانچ بجے باکس لگانے کے بعد میٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی میٹنگ کے تقریباً تین سے چار دن کے بعد جو ہے فیمیل پہلا ایک لے کر دے گی اور اس کو دس دن لگ جائیں گے اپنے ٹوٹل ایکس جو سیزن کے یا اس کلچ کے ہیں وہ لے کرنے میں ٹائم پہ فیمیل بیٹھتی ہے اور رات کے ٹائم پہ میل بیٹھتا ہے ایکس کے اوپر اس کے بعد دوستو اٹھارہ سے ایکیس دن ہو جائیں گے تو پہلا جو چک ہے وہ ایکس سے نکل آئے گا لیکن آپ کی جو ساتھ فوڈ والی روٹینہ وہ چلتی رہے گی جب تک چکس نہیں نکلتی اس کے علاوہ دوستو جس نے چکس نکل آئیں گے آپ نے مونیٹر کرنا ہے اپنی جو ساتھ فوڈ کا شیڈول ہے وہ اس کو بلکل سختی سے اس پہ عمل رحمت شروع کر دینا ہے کوئی ایس اچ بڑی چیز نہیں ہے بڑی روٹین نہیں ہے آپ کی یہ سمپل سی روٹین ہے صبح آپ نے دانہ پانی چینج کیا اسی طرح آپ نے گیارہ بجے ساتھ فوڈ ان کو رکھ دی باقی دانہ پانی وہیں پر پڑا رہے گا شام کو جب دوبارہ آپ سیٹ اپ کو وزٹ کرتے ہیں آپ ایک دفعہ پھر ان کو ساتھ فوڈ رکھ دیں گے تو دوستو آپ کا جو کوکٹیل ہے وہ بہترین بریڈ کرے گا اگر فیٹیلٹی کا ایشو نہیں ہے ڈیڈ ان شیل کا ایشو نہیں ہے چکس میں تو جو چکس نکلیں گے انشاءاللہ وہ سلف ہونے کی عمر تک کو پہنچیں گے اور آپ کو ایک دفعہ کوکٹیل کی جو امپورٹنس ہے کوکٹیل رکھنے کا جو مزہ ہے وہ آپ کو فیل ہوگا کہ واقعی آپ نے کوکٹیل سے بریڈ لے لیا ہے جی دوستو اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں ہم اس میں کہ آپ کا جو کوکٹیل کا پیر ہے وہ سافٹ فوڈ یوٹیلائز نہیں کرتا کھاتا نہیں ہے تو اس میں دوستو ہم سے جو سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب چکس نکلنا شروع ہوتے ہیں ہم اس دن سے کوکٹیل کو سافٹ فوڈ دیتے ہیں اور اس دن اس کی ایک تو چکس کو فریڈ رانسفر کرنے کی ٹینشن ہوتی ہے اس لئے جو اس کے سامنے آئے گا جو وہ یوسٹو ہوگا جس کے اوپر اس کا کانفیڈنس ہوگا یعنی کہ مکسیڈ کے اوپر تو وہ اس کو وہی چکس کو شفٹ کرے گا تو اس لئے آپ نے ہمیشہ اس پوائنٹ پر فوکس رکھنا ہے کہ بریڈ لینے سے کم از کم پندرہ سے بیس دن پہلے سے آپ اپنے برڈز کو سارٹ فوڈ ڈالنا شروع کر دیا کریں اس کے علاوہ دوسرا دوستو ایشو یہ آتا ہے سارٹ فوڈ کے کہ آپ نے آج گیارہ بجے دے دی اور اگلے دن آپ نے ایک بجا دیا اس کے دو تین دن آپ ایک بجے دیتے رہے اور اگلے پانچ دن کے بعد آپ نے سارٹ فوڈ جو ہے وہ صبح نو بجے رکھ دی تو اس طرح جو ہے کوکٹل کا جو شیڈول ہے جہاں انٹرنل کلوک ہے شفٹ کرنے کی جو چکس کو فیڈ کرنے کی وہ ڈیسٹر ہوتی ہے فارغمپل ابھی کوکٹل کو چاہیے سارٹ فوڈ گیارہ بجے پر شیڈول رکھیں کوکٹل جو برڈ ہے اس کو بھی پتا ہوگا کہ اس ٹائم پر مجھے سارٹ فوڈ مہیا ہو جاتی ہے تو وہ اپنی جو انٹرنل کلوک ہے یا اپنا جو شیڈول ہے وہ اس کے مطابق اڈجسٹ کر لے گا تو یہ ایک بیسک سی اور بڑی سیمپل سا اس کا حل ہے کوکٹل سے بریڈ لینے کا اور باکسز لگانے سے پہلے کم از پندرہ سے بیس دن ہمیں سارٹ فوڈ دیتے ہوئے ہو جائیں تب آپ نے ان کو باکسز پروائیڈ کر دینا ہے تو یہ سیمپل تھا ایک کلیا تھا دوستو کوکٹل سے بریڈ لینے کا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ایک مسئلہ درپیش تھا یہ کمنگ بریڈن سیزن جو آ رہے اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ فیس نہیں کرنا پڑے گا تو اس شیڈول کو فالو کرتے رہیں سارٹ فوڈ کے اوپر چکس نکلنے کے بعد آپ نے صرف ایک بریڈ ان کو دینی ہے اور ایک جو میجر احتیاط ہے بڑی احتیاط وہ یہ ہے کہ جو مکسیڑ میں سورج مکھی کا بیج ہے وہ آپ نے چکس کے نکلنے کے بعد اپنا سورج مکھی والا جو دانا ہے وہ ہٹا دینا ہے سیمپل دانا جو نارمل دانا ہے جس میں بری باجرہ لال کنگنی اور وائٹ چینہ یہ تین چیزیں آپ دیں گے برٹس کو خورتم کے بیج سورج مکھی کے بیج آپ نے سکپ کر دینا ہے اور ساتھ آپ نے ایک بریڈ چلا دینا ہے انشاءاللہ آپ کی بہترین بریڈ آئے گی کوکٹل کی تو نیکس ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ